ہائے گائز آج کی ویڈیو کو جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہاو ٹو آنڈ منی فروم فائیور ٹھیک ہے جی کہ فائیور کے تھو آپ کیسے آپ پیسے کما سکتے ہیں کیونکہ اب تیری بات ہے ہم ایک ایسے ہیں ہمیں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہم گھر بیٹھے فیلانسنگ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ سائٹس کے ساتھ کمیونکیٹ کر سکتے ہیں اور وہاں سے پروڈیکٹس اٹھا کر اپنا خود کا کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جو میرے خیال سے جو فائیور جو ہے چھو موٹے موٹے کام اگر آپ کو مل جائیں تو تو سب سے اچھی ویب سائٹ فائیور ہی ہے آہ تو اس کے اندر آپ کو میں آپ کو کچھ ٹپس بتاؤں گا کہ کیسے فائیور کے اندر آپ رہے ہیں اور آپ کو کیسے پروڈیکٹس مل سکتے ہیں آپ کیسے مینج کریں اس کو تو آپ کو جلد سے جلد پروڈیکٹس کیسے مل سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فائیور کا ایک چھوڑا سا کنسیپٹ یہ ہے کہ آہ مور وارک بٹ آہ لیس آہ پیمنٹ یا لیس بنی ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کام آپ کو جلدہ ملے گا اور اس کی جو پیمنٹ ہوگی وہ کام ہوگی لیکن وہی جو کم پیمنٹ ہے جب ایڈا دا اینڈ آپ کا جب بل بنتا ہے تو وہ آپ سوچتی ہیں یار اتنا اتنا میں نے کما لیا ٹھیک ہے تو چھوٹے کام ہے چھوٹے کام سے آپ کو فور ایکزمپل پانچ ڈالر کا ہے دس ڈالر کا ہے بیس کا ہے پچس کا ہے جون جون آپ کی پروفائل بڑھتی جائے گی آپ کا لیول بڑھتا جائے گا تو آپ کے پاس کلائنٹ بھی زیادہ آ جائیں گے اور کلائنٹ کے کلائنٹ کو آپ خود ب بتا سکتے کہ یار میری یہ پیمنٹ ہے میں اس آپ جو آپ کا فائیڈ ڈالر ہے فائیڈ ڈالر نہیں ہوگا اس کام کا میں اس کا بیس ڈالر روں گا تیس ڈالر روں گا پھر وہ کلائنٹ آپ کو کیا کریں گے آپ کو کام دیں گے کیوں کیوں آپ کی جو پروفائل ہے وہ ٹرسٹیبل ہے ان کو پتا ہے کہ یار اس کے جو ریویوز ہیں وہ بہت اچھے ہیں ابھی تک جتنا بھی کام کیا ہے اس کا لیول بڑھتا جا رہا ہے اس کا ملو لیول بڑھتا ہے تو اس کا ملو اس نے پیچھے جو کام کی ہوا ہے بیکنڈ پہ وہ کافی اچھا کام کیا ہے بیک گرانڈ سٹرونگ ہے اس کا ٹھیک ہے تو فائیڈ پہ اگر آپ اچھی پروفائل بنائیں اچھا اس کو منٹین کریں تو آپ کو بہت اچھا کام مل سکتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے مجھے دقیباً اس کو یوز کرتے میں زیادہ اس کو یوز نہیں کرتا میں زیادہ میرے پاس اپنے پرائیویٹ کلائنٹس ہیں وہی اس کے ثروب میں کام کرتا ہوں ٹھیک ہے لیکن میں چیک کرتے ہیں کہ فائیڈ ملو ہے کیا چیز اس کو کیسے یوز کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے میرے خیال میں ہارلی میرے پاس میرے خیال میں میں نے تین یا چار منتھ اس پہ کام کیا ہے ٹھیک ہے تو میں بہت کام آتا ہوں اس ویب سائٹ کے اوپر کیونکہ میرے پاس دوسرے کام مزید بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن میں جب بھی آیا ہوں میں نے بٹ کیا ہے تو مجھے وہ کام مل جاتا ہے کچھ لوگوں کو مسئلہ یہاں پہ ہوتا ہے کہ فائیور یوز کیسے کرتے ہیں ان کو یوز بھی کرنا نہیں آتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے جب اس کی پروفائ بنانی ہے تو آپ نے اس کو ایزا سیلنگ آپ نے بنانی ہے ویب سائٹ نوٹہ بائنگ ٹھیک ہے دو آ کاؤونٹ ہوتے ہیں آپ کے سیلر اکاونٹ ہوتا ہے اور вижу ہوتا ہے ہی آپ نے اور بائر آکانٹی بنانی ہو کرنا آپ نے سیلر شکر کو مل بایا و upbeat cash جس کے اندر ڈیفرنٹ کیٹیگریز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے میں اس میں لوگن ہوا ہوں اور میں نے یہاں پہ اکاؤنٹ بنایا ہویا اس میں ایزا سیلر کے نا سیلر سے ٹھیک ہے تو میں آپ کو ڈیفرنٹ اس میں جو ٹیپز ہیں وہ آپ کو سمجھاؤں گا کیسے کام کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اب یہاں پہ تھوڑا سارا فائیور جو ہے وہ چینج ہو چکے تو میں یہاں پہ اگر کلک کرتا ہوں تو یہ میرے پاس اس پہ لیا آتا ہے آپ کے جو ڈیش بورڈ آپ نے جو ڈیش بورڈ بنایا ہویا تو اس میں جو ڈیفرنٹ لکھا ہوئے جی ریسپونس ٹریٹ کیا ہے ڈیلیور اون ٹائم کیا ہے آرڈر کمپلیشن کیا چیز ہے تو یہ آپ کے پروفائل کے اندر بڑا ایمپورٹن رول ادا کرتا ہے ریسپونس ٹریٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی آپ کے پاس کلائنٹ آیا تو کلائنٹ نے جب آپ کو میسیج کیا تو آپ نے ویڈن ون اور اس کو رسپونس کر دیا ٹھیک ہے تو یہ بڑا آپ کا انٹریکشن بڑی ایمپورٹن ہوتی ہے ٹھیک ہے دیکھیں جی میں ابھی لیول ون پہ ہوں کیونکہ میں نے ابھی ہارلی تین منت بھی نہیں ہوئے اس کو میں یوز کر رہا ہوں لیول ون پہ میں چلل جا چکا ہوں اگر میں اس کو ریگلری اس کو میں یوز کروں تو ابھی تک میں لیول ثری یا فور پہ ہوتا لیکن ابھی میں بالکل انٹچ ہوں اس پوری ویب سائٹ سے کبھی آ گیا اس کو کام کر گیا نہیں کیا اس طرح ہوتا ہے لیکن میں ان لوگوں کے لیے جو انٹریکشن ہیں گھر بیٹھے کام کرنا چاہ رہے ہیں یہاں سے تو ارننگ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس منت میں کتنا آپ نے ان کیا ہے رسپونس ٹائپ کیا ہے یہ سارا کچھ یہ آپ کی اسٹری یہاں پہ آئے گی پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ کے کتنے آرڈرز آپ نے لیے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ نے بتا سکتے ہیں جی کمپلیٹڈ اتنے تھے آپ کے پاس میں نے کمپلیٹڈ اتنے کچھ کوں آرڈرز کینسل اتنے مر پاس ہیں جتنے بھی ہوں گے وہ سارے یہاں پہ شو کرتا جائے گا اس کے بعد کیا ہے کہ آرڈرز دیکھ لیے گیک آپ گیک کا مدب یہ ہے کہ سروس آپ نے کیا سروس پروائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں فائیور پہ تو میں نے ابھی تک تو سمپل میں خال میں پانچ بنائی ہے ایک دو تین چار پانچ بلکل جھاں یہی سروس پٹThک جو بھی آپ کو آتا ہے ٹھوچ جب آپ کہتے ہیں میں ایکسپرٹ ہوں سی پلس پر کے اندر آپ کو فائیور پروائیڈ سروس پڑ� آپ کہتے ہیں میں ایکسپرٹ ہوں تو آپ دیکھیں جی پروائیڈ سروسیز بیس سروسیز ان سی ایس 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 جو بھی ہے جو بھی ہے سچویشن اچھا اس کے بعد وہ بتا رہا ہوتا ہے جی امپریشنز کہ یہ impressions کیا چیز ہے یہ impression بتا رہا ہوتا ہے کہ لوگوں نے آپ کی profile پر آکے کس طرح دیکھا ہے ٹھیک ہے کتنے لوگوں نے آپ کی profile پر click کر کے دیکھا ہے ٹھیک ہے کتنے لوگوں نے views کی ہیں آپ کے ہاں یا views کا مدب یہ ہوتا ہے پورا page آپ کا dashboard page آپ کو check کی ہے لائک اس کے کتنے reviews ہیں کیسا اس نے کام کیا ہے کیا چکر ہے right orders بتا رہا ہوتا ہے کتنے اس منت کے کتنے orders آپ نے complete کی ہیں right ہو گئے تو یہ ایک summary type آتی ہے گگ is very important تو اگر آپ گی پہ کام کریں گگ اچھا بنائیں اچھا اس میں maintain ایسا package رکھیں تو وہ آپ کو بلا اچھا کام مل سکتا ہے right ایک ایک یہ important page ہے اور ایک important page آپ کو بتاتا ہوں that's called buyer request ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو اس page کا نہیں پاتا یہ جو page ہے اس page کے اندر ہم bid کر سکتے ہیں کہ جو project for example مجھے کہتا ہے yeah i'm looking for a experienced person to create a professional 10 point uh جو بھی ہے words کا document بنانا ہے یا جو بھی آپ نے css بنانی ہے تو مجھے اس کا expert چاہیے ٹھیک ہے تو آپ ایک دن کے اندر 10 bid کر سکتے ہیں بس 24 in 24 hours you can bid only 10 تو یہ اس طرح budget لکھا ہوتا ہے آپ اسے گھبرانا نہیں یار یہ اتنا بڑا کام کہہ رہا ہے اور پانچ ڈالر کہہ رہا ہے آپ نے صرف bid کرنا ہے ٹھیک ہے باقی وہ خود کیسے آئے گا کیسے نہیں وہ آپ کے پر depend نہیں کرتا ٹھیک ہے میں فور مثل کوئی ایک اسی آ اوفر پر bid کرتا ہوں آپ کو سمجھا بھی سکوں کہ کیسے بیٹ کرتے ہیں آہ 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 یہ یہ ہے رہا ہے نیڈ ورڈپریس مینیو ٹرول شوٹنگ ٹھیک ہے تو آہ یہ جو ہے تھوڑا سمجھے بھی آتا ہے اس پہ کام تو میں اس کو کرتا ہوں جی اب یہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ سیمٹین کا مدب یہ ہے کہ سیمٹین پروپوزل اس کو جاز چکے ہیں سترہ لوگوں نے اس کو آفر سینڈ کر چکے ہیں اور اس کو کام کتن کتن دیر بات چاہیے ٹونٹی فور آرز تک چاہیے یہ بھی جو کلائنٹ ہوتا ہے یہ رنڈم دے سکتا کوئی ٹائم لیکن لیکن جب آپ کا انگوزیشن ہوتی ہے جب آپ کس کے ساتھ چیٹ آنا شروع ہوتی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کام کے نویت بڑی ہے کمپلیکس ہے تو اتنے دن لگیں گے تو کلائنٹ مان جاتا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ٹونٹی فور آرز ہو ہو یہ تو میں کاری نہیں سکوں گا اس طرح تو آپ گربرانہ نہیں آپ نے کمیونکیٹ کرنا ہے کلائنٹ کے ساتھ کے ہاو ٹو ڈیل ویڈ یور کلائنٹ ٹھیک ہے اس کو سمجھائیں کہ یہ سٹیپس ہیں اس کو یہ مشکلات آتی ہیں تو وہ آپ کو سمجھے گا آپ کو کلائنٹ سمجھے گا اور آپ کو وہ ٹائم دے گا ٹھیک ہے جیس کو ہم سینڈ آفر کرتے ہیں تو یہ پیج آگیا ہمارے پاس اس پیج کے اندر جتنے میں گیگز بنائے ہوئے ہیں اس کے ساتھ سے آ جاتا ہے اب جو کام تھا یہ ورڈ پریس کے اوپر بتا رہا ہے اس کا معلوم یہ ہے کہ جو میرا گیگ ہے ورڈ پریس والا اس کے تھو میں اس کو آفر سینڈ کرنی ہے دیکھیں جی آئی ویل پروائیڈ سروریسیز اون ورڈ پریس اس کو میں نے کلک کیا یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں میں کہا تو جی کونٹیکٹ ویڈ می فور بیٹر سروریسیز ٹھیک ہے اب اس نے کہا تھا جی میری جو اس کلائنٹ کا جو بجٹ وہ کہتا ہے جی فائی ہے تو آپ اس میں فائی لکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو ہائر نہیں کر سکتا ٹھیک ہے جب تک آپ کے ساتھ کمیونکیٹ نہ کر لے آہ ون ڈے ٹوانٹی فور آرس اٹس اوکے ٹھیک ہے جہاں آپ نے نمبر آف ریویجنز دینی ہے یہ آپشن لائی فور جمپل ریویجنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آہ آپ ایک کام کیا کلائنٹ کو سمجھنیا یہ کیسا کام ہے غلط کیا کر دیا جو بھی ہے تو وہ آپ سیکنڈ اگری ریویجن وہ آپ کو کہے گا جی مجھے دوسری ریویجن میں یہ والا کام یا یہ والی جو اپ ڈیشن ہے وہ کر کے دو ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس سممیٹ آفر کر دیا سمپل سی ڈیٹ تو آپ نے اس طرح اس چیز کو اس کے اوپر آپ نے بٹ کر لیا اور وہ جو آفر ہے اس کلائنٹ کے پاس لئے کلائنٹ دیکھے گا آپ کی پروفائل پہ آئے گا پروفائل کو چیک کرے گا جی اس بندے کے بجے بٹ کی ہے اس کی پروفائل ہے اس قابل کے بے اس کو کام دے سکو یا نہیں ٹھیک ہے تو اس طرح ہم کیا کر سکتے ہیں ڈیفرنس جو پروڈیٹس آہ مارے پاس آئے ہوتے ہیں اس کے اوپر بٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بٹ کریں گے تو کام آئے گا آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے فائیور پہ آن لین رہنا ہے جتنا آپ فائیور پہ آن لین رہیں گے اتنا آپ کے پاس آہ کلائنٹس آنا شروع ہو جائیں گے تو اس کا بیس طریقہ کہ ہے کہ غیر بات آپ لیپ ٹوپ پہ سارا دن تو نہیں بیٹھ سکتے تو اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ جو فائیور کی جو ایپ ہے وہ ڈاللوڈ کر لیں اور اس کے تھو آپ اپنے اکاؤنٹ کے ساتھ رہتے ہوئے اس کو ہمیشہ آن رکھیں آن لین رہیں جتنا آپ آن لین رہیں گے رسپونس ٹائم جس جو آپ نے رسپونس ٹائم دے رہے ہیں کلائنٹ کو جلدی جلدی دے رہے ہیں وہ ایک اور کے اندر اندر دے رہے ہیں تو آپ کی پروفائل آہ مزید امپروو گیٹھو آنا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے ہم دوبارہ گیٹھ پہ جاتے ہیں گیٹھ کے اندر ہم جا کے آپ دیکھتے ہیں جی کہ ہاو تو کریٹ نیو گیٹھ ہے تو میں یہاں پے یہ میرا گیٹھے یہاں پہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ٹائٹل کیا دے سکتے ہیں میں کہتا ہوں جی آئی ویل پروائیڈ آہ جیکیوری موبائل اپلیکیشن آئی ویل پروائیڈ سرویسیز ان جے ایکیوری موبائل اپلیکیشن ٹھیک ہے اچھا وہ آپ یہ جو آپ لکھتے جا رہے ہیں نیچے وہ خود بخود وہ اپنی کٹیگری سے بتا رہا ہے کہ یہ والی کٹیگری تو نہیں کہیں تو آپ کہیں جی ہاں اس میں سے اگر جو سگیسٹڈ آپ کو اچھی لگتی ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ میں پوری اپلیکیشن بڑھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں موبائل اپس اینڈ ویب ٹھیک ہے یہ آپ نے سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے سرویس ٹائپ آپ سرویس کی سٹاپ کی دے رہے ہیں سیلیکٹ سرویس کسٹم اپ بنا کے دیں گے کنورٹ سائٹ ٹو اپ ہے بگ فکس ہے کیسے تو آپ کہیں جی کسٹم اپ ٹھیک ہے جی خود آپ کوڈنگ کر رہے ہیں اس چیز کی اچھا پھر وہ کہہ رہا ہے کہ گونسی آپ اس میں سے اپ بنائیں گے اس میں کوئی آپشن نہیں ہے صرف میں کہہ دوں موبائل اپ موبائل ویب کا مذہب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک ایک ڈیزائن بنا لگے ایک جگہ پہ ایس چی ایمل سی ایس این اور جاوا سکرپ کے اندر رہتے ہوئے تو آپ وہ تمام پلیٹ فارم پہ چلے گا ٹھیک ہے وہ آئی فون پہ بھی رن ہوگا انٹروائیٹ پہ بھی ہوگا وینڈوز موبائل پہ بھی وہ رن ہوگا اچھا اب یہاں پوچھا جی سچ ٹیگز سچ ٹیگز یہ فورجمپل ایک بندہ ایک کلائنٹ ہے وہ آیا فائیور پہ اور وہ کہتا ہے یار میں نے کوئی موبائل اپلیکیشن بنوانی ہے ٹھیک ہے تو وہ کہے کرے گا جی وہ کہے گا جی موبائل ایک ہی ہو گیا ٹھیک ہے پھر اپلیکیشن ایک کیورڈ ڈال دیں اس کا ٹھیک ہے پھر آپ ایس چی ایمل ڈال دیں کیونکہ ایس چی ایمل سی ایس 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 جب آپ ویب اپلیکیشن بنائیں گے اس کی موبائل کی آچھا پھر آپ کہیں جی انڈرویڈ پھر آپ کہیں جی آئی فون کیونکہ آپ نے ساری اپلیکیشن کی بنانی ہے پھر آپ کہیں جی up to five terms کہہ رہے ٹھیک ہے تو جو جو میننگ فول ہے انڈرویڈ بھی چھوڑ دیتے ہیں اس کو کرتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں cross یہ cross platform اپلیکیشن وہ اپلیکیشن ہوتی ہیں کہ آپ سب کچھ کوڈنگ ایک جگہ پہ کرتے ہیں اور اس کو ڈپلائی ملٹیپل پلیٹ فارم پہ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں بتا رہوں جی موبائل جی موبائل کیا ہوتا ہے اس میں آپ کوڈنگ سی ایس ایس جاوہ سکرپ ایس ٹی ایمل میں کرتے ہیں اور اس کو ڈپلائی کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ پلیٹ فارم کے اوپر ریٹ ریسپونسیو کر دیں چلے تو یہ آپ کے سرچ ٹیگز ہوگی جب آپ کلائنٹ جو ہوگا آپ کو سرچ کرے گا تو کیا پتا آپ کے اس ٹیگز سر میچ کر جائے اور آپ کو کام مل جائے ٹھیک ہے سیو اگلے ہم پروسیس پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ پر پر پرائس کلیک کرتا ہوں یہاں پہ 3 پیکجز ہے یہاں پہ آنا شروع ہو جائیں کہ آپ کے ویڈیو بتائے گا کیسے آپ کو use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ ٹپل پیکجز کے اوپر آجاتا ہے ہم بیسک پیج دے کے چلتے ہیں بیسک میں آپ کیا ہوگا جی آپ کمپلیٹ ایپ کو آپ کمپلیٹ آپ آپ as آپ پیگی تم آپ پیگر تم کٹمپلیٹ に ٹکľ کلاوس پلیٹ فارم موبائل اپلیکیشن ٹھیک ہے جی ڈیلیوری ٹائم آپ دیکھنے ہیں جی ڈیلیوری ٹائم کتے ڈیز میں ہو سکتے ہیں میرے خیال میں سیون ڈیز کے اندر آپ ایک کمپلیٹ بنا سکتے ہیں پوری کے پوری موبائل اپلیکیشن موبائل اپلیکیشن اس کو رہنے دیں ایبز مشن ٹھیک ہے جی میں نہیں کروں گا بیکن بھی نہیں کروں گا سپلی سکرین میں نہیں دوں گا ٹھیک ہے یہ سارے جو کام ہی آپ نے دیان سے کرنے ہوتی ہے یہ نہیں آپ نے بس اس کو ٹک ٹک کرتے جانا اب اپس مشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس پوری اپ کو گوگل پلے پہ جا کے سٹور کرنا ہے یا ایپل سٹور پہ جا کے آپ نے اپلوڈ کرنا ہے تو دیٹس ای ڈیفرنٹ ٹاسک ٹھیک ہے تو اس کے لیے دا آپ چارجز کریں اس سے اگر آپ یہ سارا کچھ اس کو ٹک کر دیں گے تو کلائنٹ تو کلائنٹ تو کہے گا یار یہ تو بڑا اچھا بندہ ہے سارا کچھ کر کے دے رہے تو یہ ڈیفرنٹ ٹاسک ہیں آپ جو چیز دینا چاہ رہے ہیں کہتے ہیں جی میں آئیکن بنا کر دے سکتا ہوں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں سپلیس کریں دینا چاہتا ہوں آپ کر دیں ٹھیک ہے تو اس طرح ہی چیزیں ہوتی ہیں پھر آپ کہیں جی کتنے رویجن دوں گا میں میں دو رویجن دو دفعہ کام اس کو رٹن کروں گا دو دفعہ میں اپ ڈیٹ کر سکتے دیا سکتا ہوں اچھا اس کے بعد بجٹ کے میں کہتا ہوں جی میری یہ منیمم جو ایپ ہے چھوٹی چھوٹی ایپ ہوگی وہ سو ڈالر کی ہوگی ٹھیک ہے یہ منیمم ایپ کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد مائی گیگ ایکسٹرا آپ یہ ایڈیشنل رویجن بتا سکتے ہیں سارا کچھ اس میں آپ جو بھی آپ کو سمجھ جاتی ہے اس کو آپ ٹک کر سکتے ہیں سیو اور کینٹینو کریں ٹھیک ہے بریف ڈسکرائب یور کیگ اب یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا جی کیا کس طرح آپ اپلیکیشن بناؤ گے اور یہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جی می گیگ 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 پروائیڈ دی موبائیل اپلیکیشن ویڈ کراس پلیٹ فارم فیچر پھر پیر موسیقی میگ ویڈیشن جیو گوزست پیر های پیر سور سور چلا اس چلا فارم کی بات کریں with responsive design in in all mobile screens ٹھیک ہے تو آپ اس طرح کی information جو بھی ہے اس میں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اب سو سیبرن کنٹینو کر دیں what you need to get started ٹھیک ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ مجھے کیا کیا چیزیں چاہیے مجھے جی requirement چاہیے ٹھیک ہے مجھے steps in form of figures ٹھیک ہے کہ میں application میں کیا کیا بنا ہوں آپ کو کون کون screens چاہیے ٹھیک ہے prototype کر دیں آپ and so on جتنی چیزیں اگر آپ over چاہیے چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں right save and continue next پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ کو تصویر upload کرنی پڑے گی mobile applications کے اندر ٹھیک ہے میرے پاس تو بھی application image ہے نہیں کہ کیا کریں کہہ رہے ہیں file must be in jpeg png3 limits the quantity of the photo you display will influence customer get help یہ سارا کچھ وہ بتا رہا ہے ٹھیک ہے ان میں سے آپ کوئی بھی چیز کا send کر سکتے upload کر سکتے ہیں یا تو photo کر دیں یا آپ کے gig کی جو ویڈیو وہ آپ بنا کر upload کر سکتے ہیں یا اس کو آپ gig pdf اپنے pdf میں کچھ لکھا ہو ہے this is my jquery mobile application اور اس میں کیسے میں steps follow کرتا ہوں تو اس طرح بھی آپ information کر سکتے ہیں میں خلا کے جاؤں گا تو مانگے گا مجھے کچھ نہ کچھ کہتا مجھے enter کر کر جاؤ let's see میرے پاس image follow دیکھتے ہیں سکتے ہیں ڈیو 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 یہ اپلوڈ کر دیتا ہوں میرے پاس یہی پڑھا ہوئے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں آپ نے صرف اس کو گگ کو آپ نے آپ کا جو گگ ہے وہ تیار ہو چکے ٹھیک ہے جو آپ نے ایک گگ تھا وہ بنا دیئے ٹھیک ہے تو آپ کیا ہوگا اب جب نیو گگ بن گیا تو وہ آپ کے پاس یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا اور یہی اگر آپ نے جب سروسز کو کریٹ کر چکے ہیں تو ان سروسز کا جو رسپونس ہے وہ اس پیچ پہ نظر آ رہا ہوگا بائر روکویسٹ کے اندر جتنے آپ گگز بناتے جائیں گے نمبر آف ایکٹیف جو آپ کے پاس جابز ہیں وہ نظر آتی جائیں گے ٹھیک ہے تو اس نوڈا بگ ڈیل کہ کیسے آپ نے بنانا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساتھ آپ کو بتا بھی رہے گے کتنی آفرز رہے گی ہیں پر ڈے کے ساتھ سے آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو چاہیے ٹھیک ہے تو یہ سمال سا ایک ڈیمو تھا کہ آپ نے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے اپنے فائیور اکاؤنٹ کو وہ آپ کو میں نے ٹرکس بھی بتا دیا ہے کہ آپ پمیشہ اس کے اندر آن لین رہیں ٹھیک ہے اس فائیور کے اندر جتنا آپ رسپونس ریٹ اچھا رکھیں گے اس کے ساتھ اتنے ہی آپ جو ہے آپ کا جو فائیور اکاؤنٹ وہ اچھا چلتا رہے گا ٹھیک ہے یہ آپ کی ڈسکرپشن ہے یہ آپ اپنا اکاؤنٹ تو آپ لازجی بنائیں گے آپ ڈسکرپشن دیں اس میں لکھیں جی ایڈی ڈسکرپشن کے در اپنی آفرمیشن دیں کہ آپ کو کتنا ایکسپیرینس ہے جی سارا کام کرنے کا ٹھیک ہے یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے پر پروفائل کے اندر کیا کیا چیزیں ڈالنی ہے سکلز ڈالیں ٹھیک ہے اس کے بعد اپنی ایڈیوکیشن ہے وہ اینٹر کریں رائٹ تو اٹس اپ ٹو یو تو یہ دیکھ رہے ہیں جی میرے ابھی جو اکاؤنٹ ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ میں مشہوری کر رہا ہوں اپنے اکاؤنٹ کی مشہوری نہیں ہے یہ صرف آپ کو موٹیویشن ہے دے رہا ہوں کہ آپ بھی اس کے اندر آن لائن کام کر سکتے ہیں اور اپنے جو ارننگ ہے وہ بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے خیال ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ضرور میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب لازمی کیا کریں اور اس کو تاکہ یہ میرا جو چینل ہے پرموٹ ہو یہ ان لوگوں کے لیے جو جو سمپل آہ ورڈنگ میں سمجھنا چاہتے ہیں کیونکہ میں تھوڑا سا ایزی ورڈ میں سمجھاتا ہوں کوشش میری یہی ہوتی کہ میں ایزی ورڈ میں سمجھاؤں زیادہ مشکل طریقے سے نہ سمجھاؤں چیزوں کو تو پلیز لوگوں کو میرا چینل ہے وہ پرموٹ کرنے کے لیے کا کریں اور آگے اس کو ٹرانسفر کریں تاکہ ہم ایشیا کے اندر بیسٹ چینل جو ہے بیسٹ جو انفرمیشن ہے وہ ہم سپریڈ آؤٹ کر سکیں سی یو ان نیکسٹ ویڈیو